موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین اگرامی آج ہے پچیس فروری دو ہزار اکیس اور آج کے تازہ ترین دھماکے دار اور تحلقہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین اگرامی عرب ممالک ٹرکی کے خلاف ایک ہو گئے اردو پوائنٹ کی تحلقہ خیز نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا متحدہ عرب امارات مصر بیرین سعودی عرب بحیر احمر میں یونان کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کے خلاف اپنی فوجیں جنگی جہاز جنگی تیارے پہنچا دیئے ترکی نے ان سب ممالک کے خلاف اکیلہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ترکی نے جنگی مشکیں شروع کر دی اپنے خطرناک ترین میزائی لانچرز بحیر احمر روانہ کر دیئے ساتھ اسرائیل کے دو تیاروں پر تشکی اے فور کا حملہ ایس سکسٹین تباہ کر دیئے کانٹے کی ٹکر ترکی کے بحیر جہازوں کے میزائی حملے عرب ممالک کے ہیلیکاپٹرز تک بھی تباہ کر دیئے پورے بحیر احمر جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ترکی کا مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ترکی سے محبت اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی عرب ممالک ترکی کے خلاف ایک ہو گئی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ترکی نے باہر احمر میں جنگی مشکیں شروع کر دیں اپنے خطرناک ترین میزائل لانچرز بہیر احمر روانہ کر دیئے کانٹے کی ٹکر ٹرکی کے بہر اجازوں کے میزائل حملے عرب ممالک کے لیکاپٹر سوا کر دیئے عرب ممالک نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر بہیر روم میں فوجی مشکیں شروع کر دیئے مزید اطلاعات کے مطابق ایس ایسے وقت میں جب یورپی یونین ٹرکی خلاف پابندیاں آئیت کیے جانے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے بعض عرب ممالکوں نے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر بہیر روم میں پانچ روزہ فوجی مشکیں شروع کر دی ہیں بتایا جاتا ہے کہ پیر کے روز سے شروع ہونے والی فوجی مشکیں جمعہ تک جاری رہیں گی ادھر قبرس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان نے بتایا گیا ہے کہ حالیہ فوجی مشکیں ہتے میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے تربیتی مشکوں میں قبرس فرانس یونان سعودی عرب مصر اور متحدہ عرب امارات شریک ہیں ان مشکوں میں فضائیہ اور بیریہ کے دستوں کو شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد شریف ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون آسکری صلاحیتوں کو بڑھانا ہے قبل عزیر قبرسی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی تھی کہ ٹرکی مشرقی بحیر روم میں اپنے طرز عمل کو درست کرے گا اور بات چیت کے ذریعے مطالبات کا جواب دے گا تذیعہ نگاروں کو کہنا ہے کہ یورپی ممالک کے ساتھ بحیر روم کے معاملے پر جاری تنازع میں عرب ممالک بھی ٹرکی کے فریق بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی تازہ مثال مشکوں کے دوران مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحاد بنا کر انکرا کو دشمنی کا واضح پیغام دینا ہے ادھر قبرسی ایمان نمائندگان کے سپیکر عدموں صدو نے ترک صدر جبتیہ پردگان کی جانب سے شمالی قبرس کے شہر فاروشہ کے دورے کی شدید مزمت کی ذرائع بلاق کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی عددار جوزف بوریل نے الزام عید کیا ہے کہ قبرس سے متعلق ترکی کے بیانات سے یورپی مالک کے ساتھ تناؤ بڑھا ہے دوسری جانب ترکی کا تحقیقاتی جہاز بحیر روم میں کروائی مکمل کرنے کے بعد انتالیا پورٹ پر واپس آ چکا ہے وزارت تمنائی کے اعلان کے بعد تحقیقاتی جہاز نے دس اگست کو بحیر روم میں آپریشن شروع کیا تھا اس کے علاوہ اب دوبارہ فروری میں آپریشن شروع کیا گیا ہے ترکی اور یونین کے درمیان بحیر روم میں زیر زمین زخائے تلاش کرنے کے معاملے پر کشید کی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیر روم بحیر ایجین بحیر ایسود میں اپنے وفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا صدر اردگان نے بحیر ایسود میں گیس کے زخائر کے تلاش بھی شروع کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور ملکی سرزمین خود مختاری اور ان کے وفادات پر نہیں ہے لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا صدر اردگان نے کہا ہے کہ ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلق قدم اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بازانتینی ورثے کا حصہ کلانے کے بھی لائک نہیں وہ آج یورگی مالک کے مدد سے غیر منصفانہ اور کذاکانہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا صدر اردگان نے جمعہ کے روز اعلان کیا تھا کہ بہیر ایسود میں اسے تین سو بیس بلین کیوبک میٹر گیس کے زخائر ملے ہیں صدر اردگان نے یہ تقریر سلجوک سلطان اللہ پرسلان کی سن ایک ہزار اکتر میں شمالی ترکی کے موجودہ مقام موس میں جنگی مذکرت میں فتح کی آدمیں ہونے والی تقریم میں کیا تھا اس کے علاوہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے ترکی کے وزیر خارجہ میولو چاویش اوگلو سے ملاقات کی جس میں ترکی کے وزیر خارجہ نے تمام امور کو بات چیت کے ذریعے حال کرنے کی کوششوں پر امادگی ظاہر کی البتہ ترک وزیر خارجہ نے یونان کی لا قانونیت پر اعتراض کیا جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھائی ہے ترکی نے یونان کی طرف سے یورپی یونین کی مدد سے تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کو رکھوانے پر اعتراض کیا ترکی یونان کی جانب سے ترک سائل کے قریب چھوٹے جزیروں کی بنیاد پر وہاں خصوصی اکنامک زون قرار دینے کی مخالفت کرتا ہے ترکی نے کہا ہے کہ قبرس کے جزیرے کے قریب قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور ترک قبرس اور یونانی قبرس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے ترکی قبرس نے ترکی کی آئل کمپنی ترکیش پیٹولیوم کو گیس اور تیل کے زخائر کے تلاش کے لیے لائسنس جاری کیے ہیں یونان ترکی کے درمان ہم سہو مالک کی تعلقات میں کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کشیدگی پہلے بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ہو چکی ہے لیکن بیرے روم میں تیل اور گیس کے زخائر اور سمندری عدود پر عقوق پر تنازع کی وجہ سے یہ اندشہ ہے کہ کہیں یہ جگڑا مزید نہ بڑھ جائے اور مسلح تصادم کی نوبت نہ آ جائے اس کزیے میں خطے کے کئی دوسرے ملک بھی ملوث ہیں اور نیٹو کے اتحادی ملکوں کے درمیان تعلق بیانات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے یونان نے اپنی خود مختاری کے دفاع کے عظم کا اظہار کیا اور یورپی یونین جس کا یونان ایک رکن ملک ہے اس نے مذاکرات سے معاملات حل کرنے پر زور دیا ہے جرمنی ترکی یونان کے درمیان سمندری عدود کے لیے بہت تقدہ کر رہا ہے اور کشیدگی کام کرانے کے لیے مسئلحالتی عمل کی بھی کوششوں میں مصروف ہے اس لئے ترکی نے اپنے مزائل چلا کر اسرائیل کے جنگی تیارے تباہ کر دی ہیں موسیقی